آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اوورسیس پاکستانیوں کو دس جون کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درودو سلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وعالی وصحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حج کی تیاریوں کا سلسلہ تو جاری ہو چکا ہے حج کی فلائٹ شیڈول بھی آ چکا ہے ہزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ 23 جون کو حجاج کی سب سے آخری فلائٹ جائے گی تو اس میں کہا گیا تھا کہ اوورسیس پاکستانیوں کو فلائٹ سے دس سے پندرہ دن پہلے پاکستان واپس آنا ہوگا بہت سارے اوورسیس کے فنگر پرنٹ بھی نہیں ہوا ہے باقی بھی ان کو حج کیمپ بھی اٹینڈ کرنا ہے ان کو آ کے اپنا پاسپورٹ جمع کروانا ہوگا جیسے ہی وہ پاسپورٹ جمع کروائیں گے اوورسیس پاکستانیوں کو دس جون کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے دس جون سے پہلے پہلے اوورسیس پاکستانیوں کو پاکستان میں واپس لازمی پہنچنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی ایک اہم اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں کہ بعض اوقات اوورسیس پاکستانی یا لوگل پاکستانی کا ایسا ہوتے ہیں کہ پاسپورٹ کی یا تو ڈیٹ ختم ہوئی ہوتی ہے یا پاسپورٹ اکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں پاسپورٹ آفیس والوں کو پاسپورٹ ڈیلیوری ڈیٹ کا دورانیا کم سے کم کر دیا گیا ہے اب نارمل پاسپورٹ دس ورکنگ ڈیز کے اندر اندر بن کے آ جائے گا اور جو ارجینٹ پاسپورٹ تھا وہ چار ورکنگ ڈیز کے اندر اندر بن کے آ جائے گا ارجینٹ پاسپورٹ سے بھی زیادہ جلدی بن کے آتا تھا فاسٹ ریک اس کا بھی دورانیا کم کر دیا گیا ہے وہ دو ورکنگ ڈیز کے اندر اندر آپ کا پاسپورٹ بن کے آ جائے گا تو اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ لیٹس آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ